چین سے جھڑپ کے بعد بھارت اپنی سینے اور یدشمتہ کو پرخنے کی تیاری میں جڑ گیا ہے اسے بیچ بھارت نے کر لی ہے برماسٹر اگنی فائف کی ٹیسٹنگ جس نے پانچ ہزار کلومیٹر دورکھے ٹارگیٹ کو دھست کر دیا اور اب چین پاک سمیت آدھی دنیا ہے بھارت کی اگنی فائف کی جنبے نمشکار دوستوں میں اندو ہارا اور آپ دیکھ رہے ہیں او جان ٹائمز اروناشل پردیش کے تواگ میں چینی سینیکوں سے جھڑپ کے ساتھ وی دن بھارت نے اپنی سب سے طاقتور مسائل اگنی فائف کا سفل پرکشن کر لیا ہے بھارت نے پندرہ دسمبر کو اگنی فائف بیلسٹک مسائل کا نائٹ ٹرائل کیا ایٹومی طاقت والی اس مسائل نے پانچ ہزار کلومیٹر دور جا کر اپنے ٹارگیٹ کو سفلتا پور وقت دھست کر دیا سب سے روچک بات کیا پورا ایشیا آدھا یوروپ روس اور یکرین کے ساتھ ساتھ رازدھانی بیجنگ سہی پورا چین اگنی فائف کی رینج میں آ گیا ہے ڈیفینس سورسز کے مطابق نئی ٹیکنلوجی اور اپکرنوں کے ساتھ یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے نئے روپ میں مسائل پہلے کی تنلا میں کافی ہلکی ہوگی مسائل بنانے میں استعمال کی گئی تقنیکوں اور اپکرنوں کی جانچ کرنے کی ادیشی سے یہ پرکشن کیا گیا اس ٹوائن نے ثابت کر دیا کہ اگر جرورت ہوئی تو اگنی فائف کی مارک شمتہ بڑھائی جا سکتی ہے دیش کی سب سے طاقتور مسائل اگنی فائف بھارت کی لمبی دوری کی ستہ سے ستہ پر مار کرنے والی بیلیسٹک مسائل ہے جو پانچ ہزار کلومیٹر دور دشمن کے ٹھکانوں کو تبھا کرنے کی طاقت رکھتی ہے آئی اب اس کے خوبیوں پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں آگنی فائف بھارت کی پہلی اور ایک ماتر انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل ہے جسے رکشہ انوسندھان ایمم وکا سنگٹن یعنی کی ڈی آ ڈی او نے بنایا ہے یہ بھارت کے پاس موجود لمبی دوری کی مسائلوں میں اس سے ایک ہے اس مسائل کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر ہے آگنی فائف بیلیسٹک مسائل ایک ساتھ کئی ہتیار لے جانے میں سکشم ہے یہ ایم آئی آر وی سی لیسے یعنی ایک ساتھ کئی ٹارگٹس کے لیے لانچ کی جا سکتی ہے یہ مسائل ڈیڑھ ٹن تک اپنے ساتھ نیوکلئر ہتیار لے جا سکتی ہے اس کی سپیڈ میک ٹوینٹی فور ہے یعنی آواز کی سپیڈ سے چوبیس گنا زیادہ آگنی فائف مسائل کا استعمال بھی بہت آسان ہے اس وجہ سے دیش میں کہیں پر بھی اس کی تیناتی کی جا سکتی ہے یہ سترہ دشملہ پانچ میٹر لمبی ہے اور اس کا وزن پچاس ہزار کلو گرام ہے اس کے اوپر پاندرہ سو کلو گرام وزن کا پرمانو ہتیار لگا سکتے ہیں اس مسائل میں تین سٹیج کے راکٹ بوسٹر ہیں جو سالیڈ فیول سے اڑتے ہیں یہ ایک سیکنڈ میں آٹھ دشملہ ایک چھے کلومیٹر کی دوری تائے کر سکتی ہے یہ انتیس ہزار چار سو ایک کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دشمن پر حملہ بول سکتی ہے اگنی فائف کو سڑک اور ریل پلیٹ فارم کہیں سے بھی چھوڑا جا سکتا ہے اتنا ہی نئی موسم کی پرستتیوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اگنی فائف مسائل کے اب تک کل نو سفل پرکشن کیے جا چکے ہیں آپ کو بتا دے سال 1989 سے بھارت اگنی سریج کی مسائلوں پر کام کر رہا ہے اسے ڈیادیو اور بھالت ڈائنمکس لیمٹیڈ نے تیار کیا ہے ای پی جے عبدالکلام دویپ سے بھارت نے اس کا سفل پرکشن کیا ڈیادیو اگنی کے الگ الگ ویرین کے ذریعے اسے اور شکتی چالی بنانے کی تیاری میں جھٹا ہوا ہے فیلحال اس خبر میں اتنا ہی لگاتار خبروں پر بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیں اور دیکھتے رہیں اوجانگ ٹائمز